السلام علیکم یوٹیوب چینل پر سب دوستوں کو خوش امدید دوستو میں نے جتنے بھی ویڈیو ریٹنگ سافٹوئیر یوز کی ہے اس میں سب سے آسان جو مجھے لگا ہے وہ یو کٹ ہے آپ اس پر بہتی آسان طریقے سے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں میں آپ کو سٹیپ بھئی سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ نے یو کٹ پر بہتی آسان طریقے سے اپنی ویڈیو کو کس طرح ایڈٹ کرنا ہے اگر چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو بھی ملتی رہیں تو ویڈیو کو آپ نے جو ہے وہ موبیل کو روٹیٹ کر لینا ہے تاکہ بڑی سکرین ہو جائے اور آپ کو ویڈیو کی سیٹنگ اور باقی چیزیں صحیح اور صاف نظر آئیں تو ابھی چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو دوستو آپ نے اس ایپ کو پلی سٹور پر جا کر انسٹال کر لینا ہے اس کو جیسے انسٹال کرنا ہے آپ نے ادھر اس کا پلس کا آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیو پروجیکٹ کا آپشن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے ویڈیو جس کو بھی ایڈرٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے یہاں سے جو ہے وہ لے لینا ہے جس بھی ویڈیو کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے یہاں سے ایرو پر کلک کریں اب آپ کی ویڈیو یہاں پر آ چکی ہے آپ نے اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کا کچھ حصہ ختم کرنا چاہتے ہیں شروع والا جس میں آپ نہیں بول رہے تو آپ کس طرح ختم کریں گے آپ نے سب سے پہلے اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے یا آپ ادھر ایک آپشن ہے یہ آپ کو بالکل سائیڈ پر نظر آ رہا ہے آپ اس پر بھی کلک کر کے یہاں سے بھی اپنی ویڈیو کو کٹ کر سکتے ہیں آپ ادھر اس کو دیکھیں جہاں سے آپ بولنا سٹارٹ کریں وہاں پر اس کو رکھ کر آپ جو ہے ادھر ٹک کر دیں تو آخری حصہ بھی اسی طرح جہاں سے آپ بولنا ختم کریں اس لائن کو ادھر رکھ کر اس پر آپ کٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد دوسرا اپشن یہ ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو کر لینا ہے سیلیکٹ ویڈیو پر کلک کریں آپ کی ویڈیو ہو جائے گی سیلیکٹ یہ دیکھیں سیلیکٹ ہو گئی اب اس میں ایک اپشن ہوتا ہے سپلٹ کا ٹھیک ہے یہ سیٹن میں آپ کو نیچے مل جائے گا آپ سپلٹ پر کلک کر کے یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو سپلٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنا حصہ آپ ختم کرنا چاہیں آپ یہاں پر اس لائن کو رکھ کر ادھر سپلٹ پر کلک کریں گے آپ کی ویڈیو پر دو حصے ہو جائیں گے ایک ادھر اور ایک ادھر اب جس کو بھی آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہو گیا ادھر آپ کو ڈیلیٹ کا آکشن مل جاتا ہے آپ نے ڈیلیٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کا وہ ویڈیو سے ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ طریقہ ہے اس کے بعد دوسرا اپشن ادھر میوزک کا ہے کہ آپ میوزک پر کلک کر کے اپنے ویڈیو میں کوئی بھی سونگ ایڈ کر سکتے ہیں اس ایڈ میں بھی موجود ہیں یا آپ نے اگر اپنا کوئی لگانا ہے تو ادھر میوزک پر کلک کر کے اوپن فرام میں جا کے اپنے گیلری یا کارڈ میمری کارڈ سے آپ نے یہاں سے یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے ادھر ایفیکٹ کا اپشن میں موجود ہے آپ اپنے ویڈیو میں کوئی بھی ایفیکٹ لگانا چاہے آپ کو ہر طرح کے ایفیکٹس ہر کیٹیگری کے ایفیکٹس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے تیسرا اپشن وہ فیلٹر وار آپ فیلٹر پر کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی فیلٹر اپنے ویڈیو کو دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے پرو والے یوز نہیں کر سکتے فری والے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے ایفیکٹ کا اپشن آپ ایفیکٹ پر کلک کر کے کوئی بھی ایفیکٹ اپنے ویڈیو کے اندر دے سکتے ہیں جس ایفیکٹ پر کلک کریں گے یا تھوڑا لانگ پرس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو کے اندر اس طرح کے ایفیکٹس ہو جائیں گے ایڈ یہ دیکھیں آپ کو جو اچھا لگے آپ نے جہاں پر وہ ایفیکٹس ہوئی ہے اپنے ویڈیو میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے ایفیکٹس ہیں اس میں جو آپ دینا چاہیں اپنے ویڈیو کو وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایفیکٹس ہو گئے یہ بھی ہم نے سیکھ لئے اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے ٹیکسٹ کا کہ ہم اپنے ویڈیو کو اگر ویڈیو میں کچھ لکھنا چاہیں تو وہ کیسے لکھ سکتے ہیں ویسے میں لکھتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ میں نے لکھ لیا اس کا فونٹ چینج کرنا چاہوں تو فونٹ بھی میں اس کا چینج کر سکتا ہوں کلر بھی ہے اور اینیمیشن بھی ہے اگر میں ادھر اے پر کلک کرتا ہوں تو ادھر مجھے فونٹس من جائیں گے آپ اس میں فونٹس ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ادھر آپ کو ایک اپشن نیچے پلس کا ہے اس پر کلک کر کے آپ نے جو نیچ سے ڈولوڈ کر کے رکھی ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں کلر پر کلک کریں ادھر اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں نیچے آپ دیکھیں تو آپ کو اپشن بن جاتی ہیں لیبل کے بیڈر شوڑو سب کچھ آپ لیبل بھی اس کا جو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی رکھنا چاہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر لیبل اور بارڈر یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ادھر بولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لائن کو چھوٹا بڑا کرنا چاہے تو وہ بھی یہ دیکھیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس کو جدر رکھنا چاہے آپ ادھر یہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ جو اس کی لیر ہے اپنے ویڈیو کے برابر رکھیں جتنی آپ کی ویڈیو ہے اس ٹیکسٹ کو بھی اگر ویڈیو کے برابر رکھنا چاہتے ہیں اس کو انگلی کے ساتھ پکڑ کر ویڈیو کے برابر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے بقیہ حصہ یہ جو ہے اس کو آپ سپلٹ کر دیں ٹھیک ہے سپلٹ کا اپشن ہے سپلٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہ ہو گیا آپ اپنی ویڈیو کی وائس کس طرح جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک اپشن ادھر ہے سٹکر کا کہ آپ اپنی ویڈیو میں کوئی بھی سٹکر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پیپ کا اپشن ٹھیک ہے پیپ کا اپشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو یا پکچر اپنی ایڈ کر سکتے ہے اپنی ویڈیو کے اندر آپ جو مرضی یہاں پر پکچر ایڈ کر چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے میں کوئی یہاں سے اپنی پکچر ایڈ کر بھی دکھا دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے پکچر کس طرح جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک پکچر ہے جی میرے بیٹے کی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں میں ایدھر پکچر لے آیا اس کو میں جیدھر رکھنا چاہوں اس کو یہاں سے پکڑ کر میں وہاں پر رکھ سکتا ہوں کر کو ویڈیو ڈالنا چاہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے ایدھر اینیمیشن بھی آپ کو مل دیتے ہے اس ویڈیو کو اینیمیشن دینا چاہے اور اس کو باقی اپشن بھی آپ کے موجود ہے اس کی سپیڈ وغیرہ اور اس کی فیلٹر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں یہ طریقہ بھی ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی ویڈیو کی سپیڈ ہے اس کے بعد بیگ گرونڈ ہے آپ رکھ سکتے لیکن آپ اگر سائز یوٹیوب ضرور رکھ ہے اگر آپ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بناتے یوٹیوب کا سائز رکھ اس کو اگر ٹک کر دیں ٹھیک ہے تو باقی اگر آپ جس طرح میرا گرین کلر ہے اس کے پیچھے کوئی سٹوڈیو وغیرہ کلر لگانا چاہیں تو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ڈیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینے آئے اور پھر وہ پہلے ایڈ کرنے ہے اور پھر اپنی ویڈیو شرط جی ہے کہ آپ کی ویڈیو گرین سکرین پر بنی ہو پھر آپ یہاں سے کلر ریموف کر کے اپنا پہ گراؤ رکھ سکتے ہے اس میں ایک اپنی ویڈیو پر کلک کریں گے آپ کو کلر ملے گا اور اس کا کلر ختم کر دینا ہے اس کے بعد ریکارڈ کا اپشن ہے کہ اگر آپ چینل وائس آور کا ہے ادھر ریکارڈ پر کلک کر کے آپ اپنے وائس میں در دیکھیں اس مائک پر کلک کر کے آپ اپنے وائس ریکارڈ بھی ویڈیو کے اوپر کر سکتے ہیں والیم کا اپشن مل جاتا ہے آپ نے ادھر اپنی ویڈیو کا والیم یہ ہنڈریٹ پر ہوگا آپ نے ٹو ہنڈریٹ کر دینا اس کو کر دینا ہے فل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کا والیم فل کر کے ادھر آپ کو ایک اپشن مل جاتا ہے کر آپ اپنی ویڈیو کو اگر کر 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 اپ اپ اگر ٹک لگانا تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہی طریقہ ہے اس کی جو ایم ایم چیزیں تھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سیٹنگ سمجھ آگئے ہو جب آپ نے اس کو سیو کر نا ہے اوپر آپ کو ایک option مل جاتا ہے جناب سیو کا آپ نے اس کو جب سیو کر 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 ادھر کرنے کے بعد آپ کو ریکومنٹ کریں آپ اسی سائز میں ویڈیو کو سیو کرنا ہے ادھر یہ فریم ریٹ ہے اس کو آپ فل کر دیں تاکہ آپ کی ویڈیو کا رضان اچھا ہو اگر آپ 4K میں بھی ویڈیو کو سیو کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی یہ ویڈیو ہماری مکمل ہوئی